نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکچ بھارگف آج تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر دور سے ایک ایسی خبر آئی جس نے ہر بھارتیوں کو گوروانویت کیا ہے ہم چاند سے آئی چندریان مشن کی ایک اور سبھلتا کی بات کر رہے ہیں چندریان کا لینڈر وکرم اب چاند کی سطح کے اور خریب پہنچ گیا ہے کیونکہ آج چندریان کے پروپلشن موڈیول سے لینڈر الگ ہو گیا ہے چندریان کی اس یاترہ میں یہی سب سے زیادہ سابدھان رہنے والا وقت ہے کیونکہ پچھلی بار چندریان ٹو کے دوران لینڈنگ کے وقت پر ہی غلطی ہوئی تھی حالانکہ اس بار اسرو کے ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پچھلی بار کی غلطیوں سے سبق لیا ہے ویگیانکوں کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے بلکل صحیح ہے چندریان کی چال چھے دن بعد رچے گا اتحاس چندرمہ سے صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر دور چندریان سفل ہو رہا ہے ابھیان ٹھیک 33 دن پہلے چھوڑا گیا چندریان 3 بلکل صحیح راستے پر چل رہا ہے ابھی تک کے حساب سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ایسا ہی رہا تو ٹھیک 6 دن کے بعد بھارت اتحاس رچ دے گا سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ آج کیا ہوا ہے چندرمہ پر صوفٹ لینڈنگ سے پہلے چندریان 3 52 کلومیٹر اور میکسیمم 163 کلومیٹر دور ہے یعنی وہ دھیرے دھیرے چندرمہ کی طرف لینڈنگ کے لیے بڑھتا جائے گا چندرمہ کی سطح پر صوفٹ لینڈنگ سے پہلے آج اسروں نے ایک اہم پڑاو کو پار کر لیا پروپلشن موڈیول سے لینڈر وکرم کو سفلتہ پوروک الگ کر دیا گیا پچھلے 33 دنوں سے اسروں کے ویگانک مشن کنٹرول کامپلیکس میں دن رات مہنت کر رہے ہیں اس مہنت کا پرنام نکلا ایک جٹل پرکریہ تھی اور اس پرکریہ کے بعد سفلتہ پوروک لینڈر کو پروپلشن موڈیول سے الگ کر لیا گرافکس اینیمیشن کے جریم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرکریہ آخر کیسے ہوتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکریم پر جو ابھی لینڈر اور پروپلشن موڈیول یہ اوربیٹر ہے حالانکہ آپ دیکھیں کیسے یہ دونوں الگ ہوئے ہیں اس کو کیسے الگ کیا جاتا ہے اس کی بھی ایک پرکریہ کافی جٹل ہے لینڈر وکرم اور جو پروپلشن موڈیول ہے وہ بولٹ کے سہارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی یہاں سے ایک سیپریشن کمانڈ دیا جاتا ہے سیپریشن کمانڈ جو اسرو کے کنٹرول سینٹر میں ویگیانک بیٹھے ہیں وہ سیپریشن کمانڈ یہاں سے جیسی انہوں نے بھیجا اس کے بعد جو سپائیرو پروگرام کے تحت جو دونوں بولٹ وکرم لینڈر اور پروپلشن موڈیول سے جڑے ہوئے تھے وہاں پر ایک سپارک ہوا چھوٹا سا بلاسٹ ہوا دونوں بولٹ کٹ گئے اور اس کے بعد وکرم لینڈر جو ہے وہ پروپلشن موڈیول سے الگ ہو گیا یہ جو سب سے کروشل سٹیپ ہے وہ یہی ہے کیونکہ اس دوران میں جب پروپلشن موڈیول سے لینڈر اور روہر کو الگ ہونا تھا اگر وہ سفلتہ پوراک ہم نے ایچیو کیا ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آگے کا راستہ جو ہے پرشست ہو گیا ہے اب تو اگلا جو پڑاو ہے وہ لینڈنگ ہے لینڈنگ جو ہے سارے ابھیان کا جو ہے سب سے مہتوپون حصہ ہے اس سے پہلے جو ہے جو تو یہ کسان سے تیاری ہے کہ آپ سفر پر نکل پڑے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے لیکن جو چودہ جولائی سے لے کے اب تک کا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہر پڑاو جو ہے وہ اپنے آپ میں مہتوپون تھا کیونکہ جو پری ڈیزائنڈ ٹریجیکٹری تھی اس کے حساب سے یعنی کہ ایک قسم سے یہ ٹیکسٹ بک لانچ ہوا ٹیکسٹ بک جو ہے ایک قسم سے یہ سارا جو پریان ہوا ہے وہ اسی حساب سے ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات مانی جانی چاہیے کہ اتنے سمیں پہلے سے جو ہے جو پری ڈیزائنڈ ٹریجیکٹری تھی اس کے انسار جو ہے اب تک کا سارا کام ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک جٹل پرکریہ تھی یہ کیسے سمبھا ہوا اور اب آگے کیا ہوگا یہ پورا پروسس آپ کو آسان بھاشا میں سمجھاتے ہیں چندریان ٹری چودھے جولائی کو لانچ ہوا تھا اور پانچ اگست کو اس نے پرتھوی کی ککشا کے چکر لگانے شروع کیے تھے اب سوال یہ ہے کہ جب چندرمہ پر سیدھے پہنچا جا سکتا ہے تو پھر چندریان نے اتنے دنوں تک پرتھوی کے چکر کیوں لگائے اصل میں اگر چندریان کو سیدھے چاند پر جانا ہو تو اس کے لیے اور بڑے اور شکتشالی راکٹ کی ضرورت ہوگی جس میں زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوگی اور اس کا اثر پروجیکٹ کے بجٹ پر بھی پڑے گا یعنی اگر ہم چندرمہ کی دوری سیدھے پرتھوی سے تیہ کریں گے تو ہمیں زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اس رو کا چندریان مشن اسی لیے سستا ہے کیونکہ وہ اسے سیدھے چندرمہ پر نہیں بھیج رہا ہے اسی لیے چندریان 3 نے پہلے پرتھوی کی ککشا کے چکر لگائے اور پھر 5, 6, 9 اور 14 اگست کو چندرمہ کی اگلی ککشاؤں میں پرویش کیا جس کے بعد وہ دھیرے دھیرے چندرمہ کے قریب پہنچتا گیا ابھی تک چندرمہ کی ککشا کے چکر چندریان کا پروپلشن موڈیول اور لینڈر لگا رہا تھا لیکن اب پروپلشن موڈیول الگ ہو گیا ہے اور لینڈر الگ ہے پروپلشن موڈیول ابھی لگاتار ایسے ہی چندرمہ کی ککشا کے چکر لگاتا رہے گا اب شکروبار کے شام کو 4 بجے لینڈر چاند کی ستھے کے اور قریب ککشا میں آئے گا اور اس کی سپیڈ دھیمی کی جائے گی جب آگے کی جو یاترہ ہے لینڈر کو خود تائے کرنی ہے ابھی تقریباً 150 گنا 150 کلومیٹر کی ککشا یعنی چندرمہ کی ستھے سے لینڈر وکرم جو ہے تقریباً 150 کلومیٹر اوپر گھوم رہا ہے لیکن اب اسے دو بار اور ڈی بوسٹ کیا جائے گا اس پہ ویگ کو کم کیا جائے گا تاکہ وہ نیونتن دوری جو 30 کلومیٹر کی اس کو اچھیو کر سکے اس کے بعد 23 اگست کو شام 5 بج کر 47 منٹ پر وکرم لینڈر جو ہے پراجیان روور کے ساتھ چندرمہ کی ستھے پر سوفٹ لینڈنگ کی اپنی یاترہ شروع کرے گا اب چندریاں کے روور کا لینڈنگ کا کاؤنڈ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے اب لینڈر کی رفتار دھیمی کی جائے گی جب چندرمہ سے روور کی دوری صرف 30 کلومیٹر رہ جائے گی تو لینڈنگ کا پروسس شروع ہوگا اس روکو امید ہے کہ 23 اگست شام کو 5 بج کر 47 منٹ پر روور کی لینڈنگ کی یاترہ شروع ہوگی اسے پرکرمہ کرتے ہوئے 90 ڈگری کے کون پر چندرمہ کی طرف چلنا شروع کرنا ہوگا لینڈنگ کی پرکریاں کے شروعات میں چندریاں 3 کی رفتار قریب 1.68 کلومیٹر پر تھی سیکنڈ ہوگی اسے تھرسٹر کی مدد سے کم کرتے ہوئے ستہ پر ترکشت اتارا جائے گا یہاں پر وکرم لینڈر پرپرشن موڈیول ہے یہاں پر اب ان کا ساس علگ ہو جائے گا پرپرشن موڈیول اپنے رس پہ سلا جائے گا اور وکرم کو اب ہم کنٹرول کریں گے ہوگا کیا دیکھیں جیسے یہ پہلا ایونٹ ہوگا جو بھی سپریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد وکرم کو چیک کیا جائے گا اس کے انجنز کو پائر کر کے چیک کیا جائے گا اس کے سنسر کو چیک کیا جائے گا خوب سارے سب سسٹمز ہوتے سب کو ایک ایک بار اس روپیا کرے گا ہم سب کو چیک کرے گا کہ بھی سب کچھ صحیح سلامت تو ہے نا اور یہ جو پورا پروسس ہے یہی پروسس ہے آج سے لے کے 23 تاریخ تک کا اس پروسس کے اندر ہم وکرم کے سارے سب سسٹم کو اس کی جتنی بھی پڑھنا لیا ہے سب کو تیسٹ بھی کر لیں گے اگر کچھ ہمیں صحیح بھی کرنا ہے تو وہ بھی کوشش کی جائے گی ویسے تو کچھ ہوگا نہیں ایسا everything is well designed اور بہت perfect ہے کلومیٹر بھائی 100 کلومیٹر والے سرکل میں آئیں گے جب ہم وہاں آئیں گے اس وقت اپنا وکرم لینڈر تقریبا 1.6 کلومیٹر پر سیکنڈ یعنی 1683 میٹر پر سیکنڈ کے آس پاس کی سپیڈ سے چل رہا ہوگا وہاں سے چال ہوگا جو ڈیسینٹ ہے نا جو پاور ڈیسینٹ کہتے ہیں جو ڈی بوسٹ کہتے ہیں وہ وہاں سے چال ہوگا تو اب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک یہ لینڈنگ چندرمہ کے اس حصے میں ہو رہی ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا اسے مون کا ڈاک سائٹ کہتے ہیں یہ چندرمہ کا وہ علاقہ ہے جہاں پانی برف اور کئی طرح کے منرلز ہو سکتے ہیں چندریاں 3 لینڈر کے پاس چار ویگیانک اپکرن ہیں جو الگ الگ کام کریں گے جن میں سے پہلا اپکرن چندرمہ کے بھوکمپوں کے سٹڈی کرے گا جبکی دوسرا اپکرن یہ سٹڈی کرے گا کہ چندرمہ کی ستح گرمی کو گزرنے کیسے دیتی ہے تیسرا چندرمہ کی ستح کے پاس پلازما انورمنٹ کی سٹڈی کرے گا اور چوتھے اپکرن کی مدد سے ویگیانک چاند اور پرثوی کی دوری کو ایککیوریسی سے ناپ سکیں گے اس کے علاوہ لینڈر اور روبر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ کونٹیکٹ میں بھی ہوں گے یہ سب کچھ نربھر کرتا ہے وکرم کی سفلتا پوروکھ لینڈنگ پر پشلی بار یعنی دوہزار انیس میں چندریاں ٹو کے وقت یہی پر گڑھ بڑھ ہوئی تھی یہاں تک تو سب کچھ سفلتا پوروکھ ہوا تھا لینڈنگ ہی ٹھیک سے نہیں ہو پائی تھی اس بات اس رو نے غلطی کی کوئی آشن کا چھوڑی ہی نہیں ہے چندریاں ٹو مشن میں پہلی غلطی یہ تھی کہ لینڈر کی سپیڈ کم کرنے کے لیے جو پانچ انجن لگائے گئے تھے انہوں نے ضرورت سے تھوڑا زیادہ ثرسٹ یعنی دباؤ پیبا کیا تو لینڈر آستھر ہو گیا دوسری گڑھ بڑی ٹراجیکٹری سے جوڑی تھی زیادہ ثرسٹ کی وجہ سے ایسے حالات بنے کہ کنٹرول نہیں ہو پائے اور کرافٹ تیزی سے مرنے لگا تیسری غلطی یہ تھی کہ لینڈر پہلے ہی چاند کی ستھے کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن لینڈنگ کے لیے جگہ تلاش نہیں کر پایا کیونکہ لینڈنگ سپوٹ پانچ سو گنا پانچ سو میٹر کے کشیطر پھل تک ہی سیمت تھا اور اسے کھوچنے کے سلسلے میں کرافٹ اپنی رفتار بڑھا رہا تھا لیکن چندریان 3 میں یہ ساری غلطیاں صدھار دی گئی ہیں لینڈنگ سائٹ کے لیے پانچ سو انٹو پانچ سو میٹر کے چھوٹے پیچ کے بجائے 4.3 کلومیٹر گناہ ڈھائی کلومیٹر کے بڑے علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اینڈن کی کشمتہ بھی بڑھائی گئی ہے تاکہ اگر لینڈنگ سپوٹ ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو وہ کسی ویکلپک لینڈنگ سائٹ تک پہن جائے اور اس میں اینڈن کی کمی آڑے نہ آئے اس بار اب اسروں نے کیا کہنا اب اسروں نے اپروچ یہ مانی ہے کہ مان لو کہ اگر ہر ایک چیز میں گڑوڑ ہونے لگے گی تو کیا اس کو بچے گا اسی لئے کونفیڈنس ہیتا زیادہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز کو یہ مان کے ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ اگر اس میں گڑوڑ ہوئی تو کیا ہم اس کو واپس سے کریکٹ کر پائیں گے کیا ہمارے پاس ہیتا ٹائم ہوگا جیسے کی لازٹ ایک منور ایسا ہوگا جہاں پر اپنا جو وکرم ہے وہ ہوا میں رک جائے گا اور پھر اس کی کوئی ویلوسٹی نہیں ہوگی مطلب نہ اس کی ورکا رہے گا دیکھے گا نیچے جہاں پر مجھے لینڈ کرنا ہے اگر وہ جگہ صحیح ہے تو میں وہاں لینڈ کروں نہیں تو وہ تھوڑا آگے کھسک جائے گا لیکن اگر اس کیس میں کچھ بھی گڑوڑ ہوئی تو وہ وہاں لینڈ کر جائے گا مطلب وہ یہ ڈیسیزن لے گا کہ مجھے اپنی دیسٹینیشن پر پہنچنا ہے لیکن یہ جو چار کلومیٹر بائی ڈھائی کلومیٹر کا اوالا جو ایریا مجھے بتایا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے کو اس پوائنٹ بھی جانے اگر میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوں تو جو بیسٹ لوکیشن مل رہی ہے لینڈ کر جاؤ پسلی بار ایسا نہیں تھا پسلی بار یہ تھا کہ جہاں جانے ہیں وہاں پہنچو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چندریان ٹو کا مشن پوری طرح سے فیل نہیں ہوا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات شاید پتا نہ ہو لیکن چندریان ٹو کا اوربیٹر ابھی بھی چندرما کے چکر لگا رہا ہے اور چندریان ٹو کے مشن میں یہی اوربیٹر کام آئے گا چندریان ٹو کا لینڈر وکرم چندریان ٹو کے اوربیٹر کے سمپرک میں آئے گا اسے سیدھے پرتوی سے اسرو کے سینٹر سے کمانڈ مل رہی ہے پرپلشن موڈیول سے الگ ہونے کے بعد اب لینڈر وکرم کو چندریان ٹو کے اوربیٹر سے جوڑا جائے گا جی ہاں آپ کو یہ بات بہت چونکا سکتی ہے دلچسپ بھی لگ سکتی ہے لیکن یہ صحیح ہے جو ہمارا چندریان دو مشن جو سال 2019 میں لانچ ہوا تھا اس کا جو اوربیٹر ہے وہ ابھی بھی چندرما کے چاروں طرف سو گنا سو کی ککشہ میں چکر لگا رہا ہے اور جو لینڈر وکرم تھا اس وقت وہ لینڈنگ سے این پہلے کریش ہو گیا تھا اس طرح سے ہمیں پوری کامیابی مشن میں نہیں مل پائی تھی لیکن جو اوربیٹر ہے وہ ابھی بھی وہاں پر چکر لگا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس اوربیٹر کو جو ہمارا لینڈر وکرم ابھی گیا ہے چندریان 3 مشن میں اس کے ساتھ اسے جوڑا جائے گا اوربیٹر کو اگر ہم سرل شبدوں میں سمجھے تو یہ کمیونیوکیشن بریج کا کام کرتا ہے پرتوی سے جو بھی کامان ویگانک بھیجتے ہیں وہ اوربیٹر کے تھرور لینڈر کو ملے گی اور لینڈر جو بھی کامان وہاں سے بھیجے گا جو بھی سوچنا ہے وہاں سے بھیجے گا وہ واپس اوربیٹر میں جائے گی اور اوربیٹر سے یہاں پر جو ہماری ڈیپ سپیس نیٹ ورک سٹیشن ہے وہاں سے ہوتے ہوئے جو مشن کنٹرول کامپلیکس ہے جہاں سے یہ پورا جو مشن ہے وہ سنچالیت ہو رہا ہے وہاں تک پہنچے گی اس رو کے چندریان 3 مشن کے اس لیے بھی اس بار سفل ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ چندریان 2 کا اوربیٹر already موجود تھا جو بلکل صحیح کام کر رہا تھا اس لیے اس کی جگہ اس رو نے چندریان 3 میں مضبوط روور بنایا اس کے علاوہ ایکسٹرہ فیول بھی بھیجا بھارت کے مون مشن کو دیکھتے ہوئے اب دنیا میں ایک بار پھر سے چاند پر پہنچنے کی ہوڑ مچ گئی ہے یہ روس کے لونہ 25 مشن کی تصویریں ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ روس نے قریب پچاس سالوں کے بعد اپنا مون مشن پھر سے شروع کر دیا ہے آخری بار 1976 میں روس نے لونہ 24 مشن لانچ کیا تھا تب وہ سوویت سنگ ہوا کرتا تھا یعنی ابھی سیدھے روس کی روس کاسموس بھارت کے اسرو سے کمپیٹ کر رہی ہے جبکہ پہلے وہ امریکہ کے ناسا سے اپنا مقابلہ کرتا تھا روس کا لونہ 25 بھی چاند کی ککشہ میں پہنچ چکا ہے وہ بھی چاند کے اسی حصے میں لینڈ کرنے کی کوشش کرے گا جہاں چندریان پہنچے گا ایسی امید ہے کہ لونہ 21 اگست کو چاند کے ساؤت پول پر اترے گا جبکہ بھارت کا چندریان 23 اگست کو اترے گا یہ تاریخیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ انہی دنوں میں چاند کے ساؤت پول پر چودہ دنوں کے لیے اجالہ ہوگا لونہ 25 21 تاریخ کو لینڈ کرنا چاہا رہا ہے اس کے بیچے ایک کارن ہے کیونکہ لونہ 25 جہاں لینڈ کرنا چاہتا ہے وہ پوائنٹ ہمارے سے مطلب جہاں پہ چندریان کا جو لینڈنگ پوائنٹ ہے اس سے بھی تھوڑا آگے ہے ایسٹ میں یعنی وہاں پر سورج پہلے چمک جائے گا اور سورج کی جو پہلی کرن وہاں پہنچ جائے گی تب ہی روس کاسموس چاہے گا کہ ہم ہمارے لونہ کو وہاں پر لینڈ کروا دیں کیونکہ ایک بار سورج کی جو روشنی ہے وہ لگاتا چوڑا دن تک دکھے گی اور پھر چوڑا دن تک وہاں پہ رازگات رہنی ہے تو اگر ہم تھوڑا بھی سمئے ویسٹ کرتے ہیں ہماری لینڈنگ میں تو ہمارے پاس وہ جو پروشیل ٹائم ہے جہاں پر ہمارے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں وہ کم ہو جائے گا لیکن جو اپنی لینڈنگ سائٹ ہے اب یہ ریس مطلب ہے نہیں ایکچولی ہم نے جو لینڈنگ سائٹ چوز کری ہے وہاں پر سورج کی جو پہلی روشنی پہنچے گی وہ پہنچے گی 23 کے پاس تو ہم 21 کو لینڈ کرنا چاہے تو کر چا سکتے ہیں لیکن اندھیرے میں لینڈ کر کے ہم ہمارے دو ویلیو بل دن کم نہیں کرنا چاہے ملکہ یہ ایک سینٹر کی جیزن بھی ہے کیوں لونہ ہم سے پہلے پہنچ رہا ہے کیونکہ انہیں ایسی سائٹ کو پکیا ہے جہاں پر سورج پہلے آ جائے گا اور ہمارے پاس سب سے کروشل ریسورس ہے سورج کی روشنی جو آ رہی ہے کیونکہ پاور اسی سے چند ریٹ ہو رہا ہے